اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سن رہے ہیں سنہری موٹی پروگرام سبیتہ خان کے ساتھ رامدان ریڈیو فوز سے میں امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہیں آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقداتم من لسانی یفقہ ہوگا علی میں امید کرتی ہوں آپ سب کے گھروں میں خرید ہوگی اور کچھ اس ہفتے میں ہمارے جاننے والے اور آپ کے بھی اگر کوئی جاننے والے ہم سے جدا ہو گئے ہیں تو ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لئے اگلے جہان میں اچھی سے اچھی جگہ کا انتظام کرے اور ان کے انچانے انچانے میں اگر کوئی ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو معاف فرمائے اور آپ سب کو صبر عطا کریں میں ابھی آپ سے یہ ہمارا سورہ کاحف ہے وہ ابھی احتمام آخری میں پہنچ رکا ہے اب فینش کرنے والے ہیں ہم تو میں رمضان ریڈیو اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس خوبصورت سی صورت کو آپ لوگوں کی تک پہچانے کی توفیق دی کیونکہ یہ جو صورت تھی اس طرح جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں میری سمجھ میں آئی جو میرے نالج میں آیا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا اور میری لائف میں بہت چینجنگ لائی ہے یہ صورت یہ میرے اسٹڈی کے ٹائم پہ بھی اور جب میں آپ سے شیئر بھی کر رہی تھی تو میں امید کرتی ہوں اسی طرح یہ آپ کی زندگیوں کو بھی بدل جائے گی اور آپ اس کے ساتھ ہر جمعہ والے دن اپنا کنیکشن رکھیں اور جمعہ والے دن جو دس آیات ہیں سٹارٹنگ میں وہ اگر آپ زبانی یاد کر دیں تو آپ دجال کے فتنے سے بچیں گے انشاءاللہ اور اگلے کہتے ہیں آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اور اللہ جو ہے آپ کو اپنی پرٹیکشن میں رکھتے ہیں اگر آپ کو زبانی نہیں یاد تو آخری جو دس آیات ہیں ان کو آپ دیکھ کے سمجھ کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور اگر آپ پوری ہی سرہ کا پڑھ لیں گے تو قرآن پڑھنا بہت بلیسنگ ہے بہت ریوورڈنگ ہے تو ضرور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور پڑھئے آگے ہم یہ جو ہم کر رہے تھے آیہ نمبر 104 کی ہی بات ہم کر رہے تھے ابھی بھی میں اس پہ تھوڑ اسی اور روشنی ڈالوں کہ دیکھو ہمیں جو اس میں سیکھنے کو آیا ہے کہ ہم کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو ہمیں روکا نہیں جاتا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم فیکٹریاں بنانے یا کاروپار کرنے سے ہمیں نہیں روکا گیا لیکن کوئی بھی چیز آخرت کے خیال سے اگر خالی رہا کر ہم بنائیں گے تو پھر یہ جو ہے یہ جو چیزیں ہوں گی یہ جو کام ہوں گے یہ تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے یہ ہماری ذاتی جیسے ایک ہم اس کو بنا کے جب کریں گے تو وہ جو عمل ہوگا وہ دنیاوی عمل بن کے رہ جائے گا اگر ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ اب میرے پاس یہ آگیا ہے تو میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں اور وہ دوسری جو قوم کے ساتھ جو ہے احسان کرنے کے بجائے ظلم شروع کرتے ہیں تو یہ رب نہیں چاہتا کہ زمین میں فساد پھیلے فیکٹریاں بنانا کوئی پوری بات نہیں ہے لیکن ان سے جو ہے زمین میں پولوشن پھیلانا انوائرمنٹ کو خراب کرنا انسانوں کے لئے بھی اور جو سمندری جانوار ہیں جو زمین پہ چلنے والے جانوار ہیں جیسے جنگلوں میں آگ لگا دی جاتی ہے جنگل جلا دیے جاتے ہیں درخت ہیں درختوں کو کٹ دیا جاتا ہے اور وہاں پہ درختوں کو کٹ کے اور آگ کے الیکٹرک کی چیزوں کو کھڑا کر دیا جائے تو یہ جو ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زندگی کو یہ impossible کر دیتا ہے یہ جو چیزیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں زمین پہ صرف ہمارا حق نہیں ہے آنے والی جو نسلوں کا بھی حق ہے یہ ہمارے بچوں کا یہ جو آنے والے ان کے بچوں کا جو ہے ان کا بھی حق ہے اور پھر صرف چند لوگوں کے فائدے کے لئے کام کرنا یہ جائز بات نہیں ہے صرف مقصود لوگوں کو ان چیزوں سے فائدہ پچانا لیمٹیڈ سے لوگوں کو پچانا یہ غلط ہے اور باقی جو خلق خدا وہ بکھی مرے یہ اللہ کو بلکل پسند نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذلکرنین کو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں ٹیکس اکٹھا کر کے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں مجھے جو ہے آپ لوگ چاہئے مجھے صرف آپ کا جس آپ جو ہیں آپ کی جسمانی قوت چاہئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ دھولو تو نہیں آؤ تم اپنی انہوں نے کہا آؤ تم اپنی جان سے میرے ساتھ کام کرو میں تمہارے لئے کام کرتا ہوں وہ کرنے انہی کے لئے لگے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں لیکن تم آؤ ساتھ اپنی جان کی قوت دو ساتھ میرے کام کرو اب یہاں پر انہوں نے ہیومن ریسوس کو استعمال کیا تھا لیکن آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو یا انسانوں کو کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم جو لوگوں کو ان کی جب وہ مجبور ہیں مظلوم ہیں وہ ان کو نہیں تعلیم نہیں ہے ان کے پاس تو ہم ان کو غلام بنا لیتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں جو بچاری مظلوم عورتیں ہوتی ہیں یا معصوم بچے ہوتے ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے چائل لیبر کتنی بوری مطلب چائل کے ساتھ اس کو کہنا کہ تم آکے یہ کام کرو وہ کام کرو ہم دس دس بارہ بارہ سال کے بچوں کو پکڑ کے جب کہ ان کے کھیلنے کے ٹائم ہے ان کی پڑھائی کا ٹائم ہے ان سے ہم کہیں گے یا جاؤ بچے یہ دکان سے لے کے آؤ اپنے بچے کو ہم اکیلے یہاں ایسے بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم لے کے آؤ یا ہم ان بچوں سے کہیں گے اچھا یہ فلانی چیز فلان تک پچا دو کیا ہم اتنے دس سال گیارہ سال کے بچے کو ایسے باہر بھیج دیتے ہیں بے شک وہ گھومتے ہیں بے شک وہ یوسٹو ہیں وہاں کے لیکن ان بچوں کا کیا کام ہے ان بچوں کا کام ہے کہ وہ تعلیم سیکھیں وہ کوئی سکیل سیکھیں ہم ان کو اپنے جیسے نوکر بنا لیتے ہیں چیزیں ہی تو ردہ رکھنے کے لیے صفائیاں کرنے کے لیے اور اس طرح تو یہ بھی نہیں کہ ایک دو گھٹے کے کام میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آٹھا دس دس گھنٹے وہ بچے آ کے کام کرتے ہیں اور ان کو تنہوہ دی جاتی ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو ایسے ظلم کرنے سے بچائیں کیونکہ اس ظلم کی بہت بڑی سزا ہوگی اور انسانوں کو جو ان کے اندر کمی ہے جس چیز کی اگر ان کے اندر تعلیم کی کمی ہے تو ان کو تعلیم دینی چاہیے نہ کہ ان کی مشکل کو آسان کرنے کے بجائے اور مشکل بنا دیا جائے اگر ان کے پاس فائنینس کی نہیں ہے تو ان کے جو ایسی ان کی مدد کریں تاکہ وہ کبھی آگے دوبارہ مانگنے کے قابل نہ رہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم جو ہیلپ کرتے ہیں کسی کی تھوڑی سی وہ بھی کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے لیکن زیادہ کونسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ اگر اس بندے کو مزید ہم کچھ سیٹ اپ کر سکے دے سکتے ہیں کسی جگہ نوکری دلواز سکتے ہیں تاکہ یہ متحاج نہ ہو تو وہ اس طرح کی آگے بڑھ کے بڑے کام میں حصہ لینا چاہیے تو آج کا لوگوں کو جو آپ نے دیکھیں نہ شادیوں کی فکر ہے آپ آج کال کے جو لوگ ہیں نہ بچوں کو دین کی تعلیم کی فکر ہے فکر ہے تو دنیا کیسے دنیا حاصل کی جائے گی کیریئر کیسے بنایا جائے گا اور فیوچر کی فکر ہے وہ فیوچر کیا ہے اس دنیا سے شروع ہو کر اسی دنیا پر ختم ہو جائے ہمیں الاخصارین اعمالہ جو آخرت کے تصور سے خالی اور مخصوص لوگوں کو فائدہ پچانے والے کام ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے اور لوگوں سے صرف اپنی ذات کی لیے فائدہ اٹھانا یہ بھی چھوڑ دینا ہے اور وہ سمجھ دیں ایک تو یہ کہ غلط کرتے ہیں اوپر سے جو ان کو غلط کرتے ہیں اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا آپ دیکھئے انسانوں کی اکثیریت کس قدر بے فکوف بنی ہوئی ہے کہ یہ جو ظاہری درقی ہے سب کو اتنا اٹریکٹ کیا ہوا ہے آیا سورہ جز 18 میں سورہ نور 24 میں آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَأَعْمَالُهُمْ كَسَعَ رَبْ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں سراب کس کو کہتے ہیں اس چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی شاؤں کی وجہ سے پانی کی طرح نظر آتی ہے یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ ریت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے عمل جو ہیں اگر ان کے پیچھے نیت خالص نہیں دکھاوا ہے یا ذاتی فائدے ہیں تو اللہ کے ہاں بلکل بے وزن ہوں گے ان کا کوئی صلح نہیں ملے گا کتنی سوچنے والی اور فکر کرنے والی یہ بات ہے کہ ایسے جو ہم کام کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم پورا دن اپنی جان کو جو ہے لگاتے ہیں اور وہ اتنے کام کرنے کے بعد ہمیں اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ملے گا ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے سراب کرتے ہیں دوخہ ہے دوخہ یہ سارا شیطان کا تو آئیے ہم چلتے ہیں ایک نشید کی طرف تو بڑی پیاری ہے ہمیشہ میں لگاتی آئیوں آج اسی سے ہی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ موسیقی یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی بھلا تب کیا کہوں گا میں بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بھسم کر دے گی وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤں کیا کیا تم نے میں دل ہی دل میں راؤں گا یہ آخر کیا کیا تم نے کلامِ رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا پڑھی جاتی تھی رب کی آیتیں پر ایک نہ سنتا یا اللہ میں یومِ حشر کی باتِ صدا حل کی سمجھتا تھا میں کبرہ موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے یا اللہ موسیقی یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار اللہ اکبر اللہ ہمیں سب کو معاف کریں چلیئے ہم پڑھتے ہیں آگے آیاء نمبر 105 سورہ کاف کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائی کالذین کفروا بی آیات اولائی کالذین کفروا بی آیات رمبیم و لقائی فحبیتت فحبیتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے ایک اوپر کیا اسی لئے ان کے آمال غارت ہوگے پس قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن قائم نہ کریں گے یہی بات ابھی ہو رہی تھی کہ وہ کوئی ان کا نہیں ہوگا چلیں دیکھتے ہیں اولائی کالذین کفروا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بی آیاتی ہی ربیم کس کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ یہاں پہ آیات جو ہے یہ جمع میں آیا ہے یہ کس کی جمع آیات کے اور آیات جو ہیں یہ دو قسموں کی ہوتی ہیں ایک کونی اور ایک شریع کونی سے مراج یہ کہ ساری کائنات آپ نے سنا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کو کریٹر نے خود نہیں بنایا لیکن یہ خود ہی بن گئی ایسے کہتے ہیں نا لوگ آپ آپ نے دیکھا گا جو کہتے ہیں بگ بینک ہوا اور بس ایسے ہی بن گی تو رب کی آیات سے مراد توحید کے دلائل جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں جیسے جو بھی چیز دیکھو آسمان دیکھو کھڑا ہے زمین کھڑی ہے پاؤں میں درخت پودے ہر چیز جانوار یہ ساری چیزیں جو ہیں تو توحید ان سے ہوتی ہے دیکھ کے ان کو اللہ یاد آتا ہے اللہ کی واحیت کہ اللہ ایک ہے اللہ نے خود یہ سب کچھ کیا یہ توحید کو یاد کرواتی ہیں اور آیاتِ تشریح جو اس نے اپنی کتابوں میں نازل کی اور پیغمروں نے ان کی تبلیغ کی والقائی ہی یعنی ایک طرف اللہ کا انکار اور اس کے احکامات کا انکار اور دوسری طرف اس کی ملاقات کا انکار قیامت کے دن کی ملاقات آخرت کے دن کی فحابیتت تو ضائع ہوگے اعمالوہم ان کے اعمال یعنی جو لوگ کفر کریں آخرت کا انکار کریں اس کے ساتھ وہ جتنے بڑے کام کریں ان کو ان کے اعمال کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا ان کی یہ ساری کوشیں دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو کر رہا جائیں گی جیسے ہی بندہ یہاں سے جاتا ہے تو کچھ نہیں لکے جاتا وہ اس کی نیت جو ہے نیت جو خالص کر کے اس نے اعمال کیے ہوتے ہیں وہ اعمال جو ہیں اس کے آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں فہابیتت اعمالوہم زندگی بھر کی دوڑ دوب فلات نقیمولاہم تو نہ ہم ان کے لئے قائم کریں گے ان کے لئے قائم کریں گے القیاماتی وزنا قیامت کے دن وزن ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہ دیں گے آپ پیچھے ہم نے پڑا وزن حق ہے وزن جو ہے پیچھے جو آیات پڑی تھی اس کے وزن حق ہے اور ان کو وزن ان جو عمال ہیں جن کے اندر نیت خالص نہیں ہوگی ان کو وزن نہیں دیا جائے گا ان کے عمال کچھ وزن نہ ہوگا اس آیات کا مطلب یہ نہیں کہ وزن نہیں ہوگا وزن ہوگا لیکن جب وہ ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل رکھا جائے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کوئی پتہ رکھا ہے پتے کا کتنا وزن ہوتا ہے اپنے پتے کا یہ جو آپ خود دیکھ لیں کیا وزن ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا چھوٹا سا عمل ہوگا تو وہ رکھیں گے تو ترازو جھک جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے نیت خالص تھی کوئی بھی کام کریں تو نیت خالص رکھیں کسی کوئی گلاس پانی بھی دیں دیکھیں ماں باپ سے میں نے پہلے بھی کہا یہ نیچرلی ایک لگاؤ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ اور ہم ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں چاہے وہ یہاں پہ لوکل رہتے ہوں چاہے پاکستان میں رہتے ہوں چاہے کسی اور ملک میں رہتے ہوں ہم جاتے ہیں ملنے کے لیے تو کیوں نہ ایسی اس میں نیت بھی رکھ لیں کہ میرا اللہ راضی ہوگا مجھ سے ملنا تو ویسے بھی ہے آپ نے اپنی دل کی خوشی کے لیے راحت کے لیے سکون کے لیے لیکن وہ راحت وہ خوشی وہ سکون وہ ماں باپ کس نے دیئے اس اللہ نے دیئے تو کیوں نہ اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائی جائیں کہ میرا آج میں جاؤں گا میرا اللہ بھی راضی ہوگا میرے دل میں بھی میرے ماں باپ بھی خوش ہوں گے تو اس میں دیکھیں پھر وہ عمل کس طرح بنتا ہے اور اس کا وزن کتنا ہوتا ہے قیامت والے دن سعی بہاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا کے مچھر کے پر کا ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیات کی تلاوت فرمائی اس کا کیا مطلب ہے یعنی دیکھنے میں اونچا لمبا چوڑا پرسنیلٹی ہیوج پرسنیلٹی موٹا تازہ دنیا کی نیمتوں میں پلا ہوا دنیا میں اس کی بڑی واوہ تھی اور روب بھی تھا لیکن اللہ کے نزدیک اس کی رحمت اور اس کی جو اہمیت سوری اس کی اہمیت اور اس کی قدر مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگی دنیا میں آپ خود ہی دیکھیں دیکھیں لوگ عموماً کس سے امپریس ہوتے ہیں لباس سے شخصیتوں سے دولت سے ڈگری سے وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ کے نزدیک ان کی ساری یہ جو ساری چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر یہ سب اللہ کے لیے نہ ہوں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل کیا ہوگی بجو کیچر میں لتھڑے ہوئے بجو کی طرح جو ان کے پاؤں کی طرف ہوگا شرکی وجہ سے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کون کس کا باپ ہے کون کس کا بیٹا ہے اگر خود کوئی اچھے عمل نہ کرے کوئی کسی کا کام نہیں کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے اس آیات سے چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ کاحف کی آیہ نمبر ہنڈرڈین سکس ہنڈرڈین سکس ذالک جزاؤہم جہنم بیما کفروا واتقادوا واتقادوا آیاتی ورسولی خضوا حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مزاہ میں اڑایا ذالک جزاؤہم جہنم بیما کفروا یہ جزاؤن کی اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا واتقادوا آیاتی ورسولی خضوا اور انہوں نے میری آیات اور رسولوں کا مزاہ بنا لیا آپ دیکھو کتنا سمپل سا ہے یہ آپ اس آیات کو اگر ہنڈرڈین سکس کو جا کے خود دیکھیں اپنے قرآن پاک سے دیکھئے ہم لوگ عقیدوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں کہ اس کا عقید ہے قرآن پاک سب کا ایک ہے کسی کے قرآن پاک میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے آپ خود جا کے دیکھیں چاہے آپ کے پاس انگلش قرآن پاک ہے چاہے آپ کے پاس اردو کا ہے آپ اس کو پڑھیں جا کے یہ آیات کیا کہہ رہی ہے اور باقی بھی سب کو دیکھنا چاہیے کبھی کوئی آیات ایسی ہوتی ہے کہ اس کو یہ انڈرسٹیننگ مشکل لگتی ہے لیکن عموم میں اگر دیکھا جائے تو آیات ساف ساف لکھی ہوئی ہیں ان میں کوئی ہمیں ڈیفکلٹی نہیں ہوتی ہے آگے آیات نمبر ہنڈرڈین سیون اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِنُ زُلَامُ جو لوگ امان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لئے جنت الپردوز کے باغات کی مہمانی ہے دیکھئے ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف بھی انشاءاللہ واپس آ کے ہم مزید اس آیات کو اور دیکھیں گے اور حسائمہ باجی بھی آج ہمیں جلدی ہی انشاءاللہ ان کو ہم جوئن کروالیں گے کوشش کریں گے آجائیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ باتیں ساری کلے بھی سمجھ آ رہی ہیں اور آپ کو بھی اللہ توفیق دے عمل کرنے کی مجھے بھی اللہ توفیق دے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو کسی بات کو بیان کرتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کرجیے گا اسلام علیکم آپ لوگ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں یہ رامدان ویڈیو ووف سے ابھی جو ہم سرہ کحف کی آیات پڑھ رہے تھے ہنڈرڈن سیون اس کو آئین دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور گھور سے دیکھتے ہیں ان اللہ دین آمنوا عاملوا صالحاتی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جیسے دوسرے لوگوں کے لئے جہنم مہمانی تھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ ان کی مہمانی کی جائے گی جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور وہ غافل ہیں اور وہ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے اور ان کی لوگوں کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں اللہ نے کہا میں نے تو ان کے لئے جہنم تیار کی ہوئی ہے اور وہ ان کی تو جہنم میں مہمانی ہوگی تو تم لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اسی طرح یہاں پہ جو ہے اب ایمان لاکر جنت مہمانی کے لئے ہوگی ایمان والوں کے لئے جنت مہمانی وہ بنائے گی اور فردوس جو ہے یہ جنت کا آلہ ترین مقام ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو اس لئے کہ وہ جنت کا آلہ حصہ ہے اور وہی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں سورة القاف کی آیان نمبر ہنڈرڈ این ایٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا يبغون عنہا حیوالا اب یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ جو جنت میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والی جگہ لا يبغونہ نہ وہ چاہیں گے انہا اس سے ہی والا تبدیلی جنتی جنت اور اس کے نعمت اسے کبھی بھی نہ اکتائیں گے اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہ جانا چاہیں گے کہیں اور منتقل نہیں ہونا چاہیں گے ان کو کبھی خواہش بھی نہیں آئے گی کبھی ان کی سوچ میں بھی نہیں آئے گی دنیا میں آپ کسی بھی آلہ سے آلہ مقام پر چلے جائیں خوبصورت سے خوبصورت جگہ جائیں جائیں تو پھر بھی کچھ عرصے کے بعد انسان کہتا ہے کہ اس کا دل اکتا جاتا ہے بور ہونے لگتا ہے کہتا ہے واپس چلو انسان جو ہے انسان کی خواہشات جو ہیں یا جو عقل ہے وہ کبھی بھی اس کے جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی اس کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کم ہے یہ نا تو عام طور پر جب انسان ایک ماحول سے گبراتا ہے تو پھر وہ کیا چاہتا ہے تبدیلی چینج لیکن جنت میں نہیں وہ چاہے گا جنت میں اس کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ مجھے چینجن چاہیے آیہ نمبر 109 109 میں قل لو کانا البحر متادل لیکلمات ربیم لیکلمات ربی لانا فی دل بحر قبل آنتا فی دا کلیمات ربیم کلیمات ربی و لو جینا بی مثلی ہی مددہ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کی ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گو ہم اسے جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں اب یہاں پہ اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ کہتی جئے کل کہتی جئے کان ال بحر اگر جو ہو سمندر میداد انسہائی لی کلیماتی ربی میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے لانا فی دل بحر البتہ ختم ہو جائیں سمندر قبل انتن فی دو کلیمات ربی اس سے پہلے میرے رب کے کلیمات ختم ہو یعنی جتنی دنیا میں ہے سمندر اتنے اور آ جائیں تو بھی کیا ہو سب ختم ہو جائیں خوشک ہو جائیں لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہوں اللہ تعالی کا علم محیط اس کی حکمتیں اور دلائل انسانی عقلیں ان سب کا آہاتہ نہیں کر سکتی اگر دنیا بھر کے درختوں کی کلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی ماند اور بھی سمندر ہوں وہ سب سیاہی میں بدل جائیں کلم گھیس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحرین میں نہیں آ سکیں گی آپ دیکھئے رب کی باتیں ہیں کیا کیا کبھی ہم نے کیا ہیں وہ باتیں سب سے بڑا نمونہ قرآن مجید ہیں آپ قرآن مجید کو جتنی دفعہ پڑھیں جتنی دفعہ چاہیں سنیں جب بھی پڑھیں گے نئے سے نئے مطلب نکلتے ہیں نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی اس وقت آپ کہیں گے یہ بات مجھے اب سمجھ جائی پہلے تو نہیں تھی آپ مجھے سمجھ جائی آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کے لفظ جو ہیں وہ ایک کتاب میں دیکھنے کو ہی نہیں ہیں لیکن ان کے کلمات کی جو وضاعت ہے جو مراد ہے جو علوم ہیں یہ ہر چیز کو گہرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا بردو کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ساری مخلوق کا علم جو ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کا کترہ جو اٹھاتی ہے اس سے کے برابر بھی نہیں کلمہ کن کہہ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ کلمہ کن کہہ کر اتنا کچھ پیدا کر سکتا ہے کہ جس کا شمار نہیں جس کی گنتی ہی نہیں ہم کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم گنتی ہی نہیں کر سکتے سورة القاف کی یہ آخری آیات پہ ہم آج پہنچ گئے ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور آپ کو بھی دی کہ آپ نے بھی ان کو سنا میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی یہ ایک دفعہ رپیٹ کی جائے گی اور آپ ضرور سنیے گا یہ آخری آیات عوض باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثل کم یوحا ایلی انما الہ کم الہ واحد فَمَنْ کَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَهَدًا اب یہاں پہ اب کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی عرض ہو اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے اس میں کسی کو شریک نہ کرے اب یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہم اور گھور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل کہتیجئے اِنَّمَا بے شک آنا میں باشارون انسان یہ اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے کہ تم خود بتاؤ مِسْلُكُمْ تمہاری طرح يُوْحَا إِلَيَّا وَحِی کی جاتی ہے میری طرف اِنَّمَا آلَا حَكُمْ اِلَا حُكُمْ اِلَا حُمْ وَاحِدْ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ خود بتائیے فَمَنْ خَانَ يَرْجُو تو جو کوئی امید رکھتا ہے لِقَاعَ اے رَبِّهِ اپنے رب کی ملاقات کی لِقَاعَ کہتے ہیں امن سامنے آنے کو تو جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا تو پھر وہ اس کی تیاری کرے کس چیز کی تیاری کے ساتھ ہمیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ارتیاری کرنی ہے کیا ہم نے بیک پیک کرنے ہے کیا ہم نے کوئی مطلب چیزیں سمحال کے رکھنی ہے کیا کرنا ہے سوٹ کے سباندھنے ہیں ویزا لگوانا ہے پاسپورٹ لے کے آنا ہے کس چیز کے ساتھ اللہ نے یہاں پہ ہمیں کہا کہ تیاری کرنی ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا عَمَلًا صَالِحَا کہ اچھے عمل کے ساتھ اچھے عمل کے ساتھ کام کیا کریں وَلَا يُشْرِقْ اور نا شریک ٹھے رائیں نا شریک ٹھائیں بھی عبادتی رب بھی ہی اپنے رب کی عبادت میں آہادن کسی کسی کو بھی کسی ایک کو بھی شریک ٹھے رکھیں دیکھیں عبادت کے اوپر بھی ہم بتا چکے ہیں کہ خالص اور خالص اللہ کی عبادت کی جائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اور یہاں عبادت کیا ہے نماز سجدہ دعا یعنی خاص عبادت وہ عبادت اور اور کیسی عبادت ہونی چاہیے جو دعا ہم سرہ فاتحہ میں مانگتے ہیں ایہ کا نعبودوہ ایہ کا نستعین صرف اونی یو وی ورشیب اور اونی یو وی آس فور ہلپ یہ ہے پیغمبر کا پیغام یہ ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ خود جائیں آپ خود اپنے قرآن پاک سے پڑھیں چاہے وہ انگلش میں ہے چاہے وہ اردو میں ہے دیکھئے بے شک مسلک اللہ دہ اللہ دہ ہوں گے لیکن قرآن پاک جو ہے سب کا ایک ہے کسی نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا اور اسی لئے عربی بھی سیکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹرنسلیشن میں نہیں ہوا ایسے کیونکہ جو عالم اور جو پڑے پڑے لکھنے قرآن کو چیک کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بات چینج نہ ہو تو میں یہاں پہ ہی اب آپ لوگوں سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو سن کے اس کے عمل کریں گے میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں اور مجھے بھی اللہ عمل کرنے کی دعا توفیق دے یہ پیغمبر کا پیغام میں بھی لے کے چلوں اور آپ بھی لے کے چلیں ابھی جو ہے آج سیسٹر سائمہ ابھی آ چکی ہے ہمارے ساتھ تو ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم سیسٹر سائمہ والیکم السلام اور الحمدللہ برکاتے ہو کیسے ہیں سیسٹر زیادہ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں خرید سے ہوں اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی آج ہماری سرہ کاہف جو ہے کمپلیٹ ہوگی ہے اور انہوں کو قبول کرے اور یہاں سے اب آپ لے لیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا کہ ہم اس کو پورا پیغام اس کا جا سکے لوگوں تک جو ہمیں پتا تھا اللہ تعالیٰ مزید ہمارے علم میں اور ہی زفا کرے جو ہم میں اس سے کوئی رہ چکی ہیں باتیں وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعہ ہم تک پہنچا دیں آمین تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو سب کو سننے والوں کو بھی مبارک ہو کہ انہوں نے بیٹھ کے سنا اور آپ نے ماشاءالل ڈیلیور کیا اتنا ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور ہی زفا کرے اور حال میں اللہ تعالیٰ سن کے عمل کی توفیق دے آمین آمین میں ابھی جو ہے یہاں پہ ہم لگانے لگے تھے سیسٹر سائمہ آج آپ کو ہمارے ساتھ دینا پڑے گا تھوڑا سا کہ یہ جو ہے سورہ کاف اب تھوڑا سا وقت دیں میں جے نا ایک جو دجال کے بارے میں یہاں پہ بات ہوئی ہے تو جو ڈاکٹر اسرار احمد اللہ ان کا اگلا جہان اچھا کرے وہ بہت اچھا جو ہے بیان کرتے تھے اور ان کی جو ہے ہمارے پاس ایک ہے ہم چاہتے تھے کہ ہم شیئر کریں تو میں آپ سب سے ابھی یہ گیارہ منٹ کی ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس کو سنگے اور پھر سیسٹر سائمہ بھی آئیں گی اور وہ بھی بات کریں گی انجھ مجید کی فتنے کا پس منظر کیا ہے قرآن حقیم ابتالہ کیا جائے اور یہاں پھر خاص طور پر سورہ کحف کا کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندل سورہ کحف کا خاص ایک ایک اس کی مناسبت ہے اور وہ بچاؤ قضریہ بنسی ہے فتنہ دجال سے تو اس پر تندبور کی بہت ضرورت ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ بات آپ کے لئے نہیں ہوگی عجیب ہوگی کہ اصل دجال یہ دنیا اور حیات دنیا بھی ہے یہ ہے اصل دجال کیوں یہ انسان کو اللہ اور اس کے آخرت سے قافل کر لیتی ہے اپنے اندر گم کر لیتی ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے یہ گمشدگی کی حالت جو ہے یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں گرفتار کر کے انسان کو اللہ سے محجوب کر دیتی ہے یہاں تک دنیا ہی اس کا محبوب مطلوب اور مقصود جو اصل اللہ کو ہونا چاہیے لا محبوب اللہ لا مطلوب اللہ اس کی بجائے دنیا ہی مطلوب و مقصود و محبوب بن کر گویا کے مابود بن جاتے ہیں یہ ہے اصل معاملہ ایسی اس دنیا کی رہنقیں اس کی چہل پہل اس کی تعیشات اس کی آسائشیں اس کی چمک دمک اس کی شان اور شوکت اور ظاہر بات ہے کہ جتنا جتنا اس دنیا کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر دجالیت جو ہے شرین ہو جاتی ہے کشش زیادہ ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ امریکہ جائے تو بھوچکہ ہو جاتا دیکھ کر یہ دنیا اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ بھوچکہ ہو جاتا ہے اسے محسوس سورہ قحف میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے اگر آپ سے اس پہ کبھی غور کیا ہو اس کے پہلے رکوبے بھی جس کے بارے میں فرمایا وہ دجالی فتنے سے بچانے خاص تاثیر ہے ایک آیت ہے ایک ستون کے بانے تو آخرے رکوبے بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے پہلے رکوبے آیتے میں نے آپ کو سنائی ہے یہ زینت کے نسک نوٹ کیجئے ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی آرائش بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے زیبائش بنا دیا ہے لنبلو وہم ایہم احسن عملا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے کسی نے بہت اچھا شیئر کہا تھا کہ روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر نہ آتا ہے یہ دنیا کی زینت اس کی زیبائش اس کی آرائش آیا جو ایمان کی لازمی علامت ہے جو لوگ حقیقت مومن ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ سے محمد میں یہ دو پولز ہیں یا ادھر یا ادھر تو روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے اب یہ جو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے سورہ کحف کے آخر رکوب ہے اے نبی ان سے کہیے کیا ہم بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں بھاگ دور تو سب کر رہے صبح سے شام تک دن رات کون اپنی سی کوشش نہیں کر رہا ہے خسارے میں اقصر سب سے بڑھ کر خسارے قل حل ننبی کم بالاقصرین عمال الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا وہ لوگ جن کی سعی جن کی بہنج جن کی بھال دور جن کی جد و جود دنیا کی زندگی میں گم ہو جانا اللہ ذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم اور وہ یہ دمان کر رہے تھے ہم دو بہت اچھا کام کر رہے دیکھو ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا دیکھو کبھی ہماری ایک فیکٹری ہوتی تھی آج دس سے پہلے ایک مل ہوتا تا آج کتنی دیکھو میں کہاں سے کہاں ترقی کا کیا میں آج پاکستان کے صدر ہوں یا وزیر آزم کہاں سے کہاں پہنچ ہوں وہ یہ سمجھ رہے ہیں انہم جو افسدون سنع اولائک اللذین کفروا بے آیات ربهم ولقائه یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے فہبتت آمالہم تو ان کے تمام آمال حق تو گئے یعنی کوئی نیکی بھکہ کام کر رہے ہو کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہو کوئی خیرات گھر بنا دیا ہو یتیم خانہ بنا دیا ہو سمجھ دیں ہم نے بڑا دیکی کہ کام کیا ہوا ہے حبتت آمالہم اگر مقصود دنیا ہے تو یہ سارے آمال ہم ٹھوئے حبتت آمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ان کی کسی آمال کا قیامت کے دن ان کی صلاح جہنم ہوگی ان کے کفر کے باعث انہوں نے میری آیات کو عبر رسولوں کا مذاق بنایا رسولوں نے بتایا تا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے در حقیقت کہ جو اصل دجال ہے جو اپنے اندر اپنے ذلف گرہ گیر کا سیر بنا کر انسان کو آخرت سے اللہ سے دور کر دی اب یہ تو ہو گیا سورہ پہلا رکو آخر درمیان میں دیکھئے کس خدر خوبصورت آیات آئیات آئی ہوں حضور سے خطاب کر کے بڑی عجیب بات کہی گئی تو فقراء صحابہ تھے یا وہاں کے طبقات کے اندر بیچارے گرے پڑے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ سلم بعض مسلمانوں اور دین کی مسئلہ کے تحت ان کی بجائے کچھ حیثیت والی لوگ ہوتے تھے جو سردار ہے اپنے قبائل کے ان کی طرح توجہ دیتے تھے یہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لئے بھی آسانی ہو جائے جو فقراء ہیں جنہ ستتائے جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر روح دیا تنہیز فرمایا گیا ہے اے نبی اپنے آپ کو روک تھام کر رکھیے یہ جو فقراء اور غرباء یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوں ان کی مجائے یہ اصحاب زیبائی شہزائی میں زینت اصحاب دولت اصحاب حیثیت کی طرح تمجھو نہ کیجئے اور ایک آگے جل کا فرمایا یہ آٹھوہ رکوع ساتھوہ رکوع ہے المالو والبنون زینت الحیات یہ جو مال ہے اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے لفظ زینت جو ہے اس صور قبر کا زینت ہے اور وہ یہی ہے یہ دنیا کی زینت اور زبائش اور آرائش یہ ہے جو انسان کو اپنے اندر متوجہ کر گم کر لیتی اس کے علاوہ میں چند آیات آپ کو سنا رہا جلدی میں کتنی مرتبہ قرآن میں آیا یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے سوائے دھوکے کی تحطیق کچھ نہیں یہ چھے کود کے سوا کچھ نہیں دنیا خواہشات نہیں فرمایا کہ زین علی ناس حب من شعوات مزین کر دی گئی یہ دنیا مردوں کے لیے عورتوں کی محبت اولاد کی محبت اور اولاد کی محبت اور ایک اور بات جب بارش ہوتی ہے زمین سے سبدا امرتا ہے تو لفظ اتمال کرتا ہے اور ایک بات وہ کہ جو شیطان نے کہی تھی سورہ حجر کی آیت ہے اس نے کہا اللہ تو نے جو مجھے گمرا کیا ہے اس آدم کے معاملے میں اب راندہ درگاہ کر دیا ہے میں اس کی اولاد کے لئے زمین کو مزین کر دوں خوشزوا بنا دوں گا دلکش بنا دوں گا اس کو کھیچ کھیچ کر دے گی اپنے تمام لوگوں کو اور اپنا غلام بنا لے گی یہ ہے در حقیقت پچھلی تین صدیوں سے یہ دنیا کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے سائنس کا عروج فیزیکل سائنسز کا عروج فتنت کی خابدہ قوتوں کا انسان نے اس کا اکتشاف پھر کنٹرول اس مادے کے اوپر جو غلبہ حاصل ہوا ہے جو نئی نئی اجادات ہیں جو آسائشوں کا سامان ہے جو سہولتیں ہیں ان سب نے دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ 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 حسین مرا کیا اور یہی فتنہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آج اپنی انتہا کو پرچا جاتا ہے اسلام علیکم آپ نے سنا ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان انہوں نے کہا کہ یہی دنیا کی جو زیادہ خوبصور چیزیں ہیں یہی فتنہ بن چکی ہیں تو ابھی ہم میں امید کرتی ہوں کہ اور زیادہ کلیر ہوگی ہوں گی آپ کے سامنے باتیں اور آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں تو ان کے بھی دیان ہیں سورہ کافٹی اوپر تو ضرور سننے گا اور اسی طرح جو ہے آپ جب بار بار سنتے رہیں گے تو آپ کے لئے کلیر ہوتی جائیں گی باتیں قرآن پاک میں جو آئی ہیں تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری صورت ہوگی سورہ رحمان ہم سٹارٹ کریں گے لیکن ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک کے پات جو ہے ہم انشاءاللہ سائمہ پاجی جو ہیں پھر ان سے بھی تھوڑا سے ہم اور لیں گے نالیج لیں گے اس پہ اور زیادہ روشنی ڈالیں گی تاکہ یہ سورہ کاف ہمیں بھولے نہ اللہ ہمیں توفیق دے سمجھ دے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ابھی آتے ہیں واپس السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو آپ کو دوبارہ ہم خوش ادنید کہتے ہیں رامتان ریڈیو ووز پہ آپ سن رہے ہیں سنیری موڈی پروگرام اور آج جو ہے ہمارا فائنل ہے سورہ کاف کی تعاون کی وجہ سے ہماری سورہ کاف کمپلیٹ ہو چکی ہے اللہ ہم کو اس کی سننے میں اور پڑھنے میں ہمیں ریووڈ کریں ہمیں ہمیں ہماری گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں ہدایت دیں ہمیں نیکیوں کی رستے پر چلنے کی توفیق دیں ابھی ہم چلتے ہیں سسٹر سائمہ کی تھوڑا سا بات کیجئے سورہ کاف تو آج ہماری ختم ہوگی ہے اس پہ آپ اور کیا روشنی ڈالیں گی ہم پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آج مکمل ہوئی ہے سورت کاف انشاءاللہ اس میں جو ہم کافی مضمون اس میں ہم سن چکے ہیں لیکن ایک جو آیت جو شروع کی آیتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی اس میں کوئی ٹیڈ نہ رکھی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے تاکہ لوگ کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دیں اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے ان کے لیے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں سے مجھے جو چیزیں بات ملی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے اس سے جو مجھے سبق ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم تھا وہ ان پہ بتایا گیا ان کو ان پہ وہی نازل کی گئی کہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے تھے یا کچھ نہیں انہوں نے بتایا جتنی بھی زندگی ان کی ہے جو ان کے عمال ہیں جو ان کی سنتیں ہیں وہ سب یہ ہے کہ ان کو بتائی گئی ہیں اور انہوں نے وہ سب کچھ کر کے ہمارے لیے نمونہ ایک ہے زندگی میں چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ چیزیں کریں آپ نے بات صحیح گئی کیونکہ اگر آپ دیکھیں آیاء نمبر ایک سو دس جو آخری آیا ہے اس میں اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ خود تم کہو کہو تم اللہ نے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں بہتر کہہ رہے ہیں کہ کہو تم کہ آپ کہتیجئے کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں اور میری جانب وہی کی جاتی ہے یہ جو آپ نے ابھی بات کی یہاں پہ وہ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں اس بات کو سبحان اللہ دیکھو نا قرآن پاک میں ہم جتنا وہی میں کہتی ہوں ڈیپ جائیں گے پڑھیں گے ہمیں خود علم ہو جائے گا خود پتہ چل جائے گا ہمیں کوئی گمرہ نہیں کر سکتا کہ آپ کہ اس طرح جو باتیں چلتی ہیں کہ آپ گمرہ ہو جائیں ٹھیک ہے اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غائب کا علم نہیں جانتا یہ بہت بڑی شرک ہے کہ ہم سوچیں کہ کسی انسان کو علم ہے غائب کا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جتنا بھی علم ہے وہ مزر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے دوسری بات کہ اس میں کوئی ٹیر نہ رکھی اور یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنی والی کتاب ہے اس کا مطلب ہے کہ کیوں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں اس کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کریں یہ کیوں بتائی جائے یہ کیوں پڑھی جائے لوگوں کے سامنے یہ پیغم کیوں آگے پانچایا جائے تاکہ ان کو خبردار کیا جائے کہ یہ جو کام ہیں کرنے والے ہیں جو عزر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں جو قرآن میں حکم آیا حالہ کا جو حدیث سے ثابت ہیں عزر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا یا صحابہ نے نہیں آگے کیے تو ان سے ہم بچیں کیوں بچیں کہ ہمیں اس عذاب سے آخرت میں سخت عذاب اس کو دیکھو کہیں جگہ علیم عذاب کہا گیا ہے کہیں عظیم عذاب کہا گیا ہے کہ یہ کبھی کہ اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بہت بڑا عذاب ہے کبھی کہتے ہیں دردناک عذاب ہے کبھی اس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ رسوہ کن عذاب ہے تو اس میں یہ لگتا ہے کہ دیکھو عذاب بھی ڈیفرنٹ قسم کا ہے ابھی میں یہ جو آپ نے ایک لفظ کہا کہ ایواجہ ایواجہ جو ٹیڑی نہیں ہے یہ مطلب سید ولم یج اللہ ہو ایواجہ کہ کوئی اس میں نقص نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں لکھی ہوئی ہر بات جو ہے وہ حق اور سچ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹیڑی نہیں ہے کچھ غلط نہیں ہے تو یہ جو ٹیڑے لوگ ہیں غلط لوگ ہیں ان کو سیدھا کرنے آئی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں کیونکہ جب ہم اپنے کہاں ہم ٹیڑے ہوتے ہیں جہاں ہمارا نفس آ جاتا ہے کیونکہ جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے کہتے ہیں جب آپ اپنے نفس کو قابل کر لیں گے پھر آپ کی کامیابی ہے تو نفس کو کس طرح ہم کامیاب قابو کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ بھی تو انسان تھے ان کو بھی خواشات جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئی تھی جب ان کے پاس غلام آ گئے تھی کہ وہ چکی پیستی تھی پانی لاتی تھی تو ان کے پاس غلام آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے اپنے باوہ سے لے کے آؤں تو وہ جب گئی تو پھر ان کے پاس کوئی بیٹھے ہوئے تھے تو واپس آ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کو ان کے گھر تشریف لے کے آئے تو پوچھا کہ آپ کیوں آئی تھی اس نے اب عرض کیا کہ میرے یہ مشکلاتیں ہیں ظاہر ہر انسان کو ہوتا ہے کہ میری مشکلاتیں آسان ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی لخت جگر تھی انس کو انہوں نے کیا کہا کہ آپ یہ ذکر جو تسبیعات فاطمہ ہیں یہ بتائی کیونکہ تجھے جنت جنت چاہیے تو پھر دنیا میں یہ ہمتیان ہمیں یہ ہمیں قربانیاں دہنی پڑیں گی ان کی زندگیہ ہمارے لئے نمونہ ہیں کہ اگر ہم دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی جب ہم ان کو سب کچھ مل سکتا تھا لیکن انہوں نے کیا سودا کیا کہ دنیا کے بدلے آخرت تو ہمیں بھی اگر کوئی چیزیں دنیا میں اگر نہیں ملتی تو ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لئے شاید بہتر نہیں ہے شاید ان کے بدلے اللہ تعالی ہمیں آخرت دینا چاہتا ہے ہمیں کسی غم میں کسی پریشانی میں اتنا اپنے آپ کو نہیں ختم کرنا چاہیے اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شاید اس سے بہتر اللہ تعالی مجھے دینا چاہتا ہے یہ چیزیں ہیں کہ ان کو خبردار کر دیں کہ وہ اس سخت عذاب سے خبردار کریں نہ تاکہ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں ان کے لئے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب میں اس کی مثال مجھے میں ایسے اپنے لئے لے رہی ہوں کہ دیکھو جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ کوئی پلات ہے یا کوئی گھر ہے آپ لے رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ویو اچھا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ باہر کا جو نظارہ ہے یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے ہماری دل خوش ہوتا ہے تو اس دیکھو ہمیں یہ جو نیک عمل کر کے ایمان لانے کے بعد ایک کام ہے صاحب سے پہلے کہ ہمارا ایمان ہم جب تک ایمان نہیں لیں گے جتنا بھی ہم نیک کام کریں گے وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے وہ شاید اس کا بدلہ دنیا میں ہمیں ملتا رہے گا لیکن آخرت کے لئے ایمان وہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی نیک کام یہی میں اب بھی پہلے بتایا کہ جو قرآن میں حکم آیا جو سنت سے اور حدیث سے ثابت ہیں یہ نیک عمل ہیں وہ جب ہم کر کے جائیں گے مشکل ہیں کہیں کیونکہ ہمیں ایسے مشکل لگتے ہیں لیکن اس مشکلات کا حال دونڈیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکلات میں کیا کیا وہ ساری زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ چھوٹے گئے پھر ان کی بیٹیاں ہمارے لئے نمونہ ان کی بیویاں ہمارے لئے نمونہ ہیں کہ انہوں نے کیا کیا مشکلات میں جو ہے نا میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کو جو اسباب اللہ نے دیئے ہمیں وہ استعمال نہیں کرنے آتے صحیح طریقے سے ہم ان لوگوں ان چیزوں کو رائٹ یوز نہیں کر سکتے اب فرض کرو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ جب لوگ پاکستان سے ویزے لے کے انگلن میں آتے ہیں ان کا پیچھے موٹیف کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس بریٹش پاسپورٹ ہو جائے گا تو ہم پوری دنیا میں جا سکتے ہیں ایسے ہی ہے نا کہ ہم یورپین کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں ہم بریٹش پاسپورٹ والوں کو ہر جگہ جا سکتے ہیں یہی ہوتا ہے نا ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم کہیں اور نہیں جاتے ہم اس اسی جگہ پہ اگر وہ آگے میں ایک امام صاحب تھے ان کی بات سن رہی تھی کہ اگر آپ کی آنکھوں کو بے حیائی نہیں نظر آ رہی کوئی اس طرح کہ کوئی جو وہ دوسری وہ انہوں نے ابھی آج کل نہیں ایک چیزیں شروع کی ہوئی ہیں کہ مرد اور جو ہیں جو ان کا دل کرتا ہے وہ بن سکتے ہیں یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی آپ کو اسلام اس میں وہاں نہیں ہے وہاں پہ رسٹرکشنز رکھی جاری ہیں یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی تو پھر ٹھیک ہے آپ آپ صحیح جگہ پہ ہو اتنا کچھ باہر ہوتے ہوئے سب کچھ نظر آتے ہوئے ہم لوگ رسٹرکٹیڈ ہو چکے ہیں کر رہتی ہے ہم اپنے اسباب کو جو ہے نا میں یہاں پہ اس صور پڑھنے سے مجھے ذلکرنین کی جو کہانی تھی اس میں سے یہ سمجھ آئی ہے بات کہ جو ہماری پاس چیزیں ہیں فون ہو گیا لیپ ٹوپ ہو گیا ٹی وی ہو گیا یہ غلط نہیں ہیں چیزیں ہم غلط ہیں کیونکہ ہم ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ تو ڈبے ہیں پلاسٹر کے میٹل کے بنے ہوئے اب اس میں اچھی بھی چیزیں ہیں غلط بھی ہیں اب ہم پہ ہے ہم ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا گئے گئے اور یہ جو ہمیں دنیا میں بیج کے تو صرف اللہ تعالی نے خالی ہمیں چھوڑ نہیں دیا جنوروں کی طرح جنور بھی تو کھاتے پیتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہمارے میں چیزیں ایسی رکھے تو ان میں ہمیں انسان میں فرق کیا گیا ہے جب دیکھو انسان کو ایسی ارکتے کرتا جو جنور ایسے کرتے ہیں تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جنوروں کی طرح یہ کیوں کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا جیسے کہ کھانا پینا یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا نہیں کرنا چاہئے لیکن کھانے پینے میں بھی اب آپ پوچھیں گے کہ کھانے پینے میں کیسے ہمیں عبادت کر سکتے ہیں ہمیں عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس میں کھانے پینے میں کیسی عبادت ہے تو اس میں یہ عبادت ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھائیں جو چیزیں ہیں جیسے حلال ہے پہلے تو ہمیں حلال کا اس میں بہت چیزیں دیکھنی چاہئے کہ حلال کون سی ہیں یہ نہیں کہ جو آیا ہم نے باس کی در سے آیا کہ اسے زبا ہوا ہوا ہے کبھی ہم یہ نہیں سوچتے دیکھو یہ چکن میں کتنا آیا تھا کہ اس میں شک ہے کہ یہ سمجھے کہ جو کرنٹ لگا کے ان کو زبا کیا جاتا اس میں کیا پتہ ایک چکن مر جاتا اس طرح کرنٹ لگانے سے تو وہ جب زبا کرتے ہیں تو کیا پتہ وہ ہنڈرڈ چکن اس وقت زبا کرتے ہیں تو وہ ایک مرا ہوا چکن اس میں چلا گیا ان کو نہیں پتا چلا یا پتہ بھی ہے تو وہ زبا کر لیا تو وہ دیکھو پورے مشکوک ہو گئے ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ کی گئے تو ہم انہوں نے کہا کہ یہ جا کے دیکھیں کہ کیسے زبا کرتے ہیں کیا عام میں سے کتنا ہے جو جا کے شاپ میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح زبا کیا گیا ہے یہ پوچھنا چاہئے پہلے ہمیں احلال اپنا جیسے آپ نے کہا کہ کوئی چیزیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار بنا کے ہمارے فائدے کے لئے چیزیں دیں ہیں تو ان کو ہم استعمال کس طرح کریں تو یہ ہمارے زبان اور ہاتھ ہمیں زبان سے برا ہاتھ سے برائی کو روکنے کے لئے کہا گیا تو ہم اپنی زبان استعمال کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے کہاں زبا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے دوسری بات کہ ہم سنت کے مطابق کھائیں کیونکہ وہ بھی عبادت ہے کھانے میں بھی دنیا کے ہر کام محبادت ہے لیکن اس طریقے پہ استعمال کریں کہ دیکھو ہمارے کھانے کا بیٹھ کے کھائیں آرام سے کھائیں جو آپ کی پلیٹ ہوتی ہے ادھر سامنے سے کھائیں کتنے طریقے سنت سے ثابت ہیں ہمیں اس طرح تو وہ جب ہم کھانے میں اتنی سنتے کریں گے تو یہ تو ایک سنت کو زندہ کرنا سو شہریوں کا سواب ہے تو اب ہم کس چیز پہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں یہ سنت ہے تو کوئی بات نہیں یہ چھوٹی سی سنت ہے نہیں آپ یہ ہمیں سوچنا چاہیں کہ یہ چھوٹی سی سنت ہے لیکن اس کی فائدے کیا ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ٹبلٹ ہوتی ہے وہ کتنی بڑی بیماری کو کنٹرل کر رہی ہوتی ہے کتنی بڑی بیماری کو کنٹرل کر رہی ہوتی ہے اسی طرح ہے کہ اگر یہ ہماری چھوٹی سی سنت ہے اگر ہم یہ ہمارے دیکھو پیٹ کے تین حصے ہیں ایک کھانے کا ایک پانی کا ایک ہوا کا تو ہم اگر وہ ان تینوں کو اسی طرح اگر تینوں کو ہم نے کھانے سے بر دیا یا پانی سے بر دیا تو وہ دیکھو پیٹ میں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں آج تو دیکھو ڈاکٹر بتا رہے ہیں سائنس دان بتا رہے ہیں ہمیں ان کی باتوں پر ہم یقین کر رہے ہیں لیکن اتنے سال پہلے یہ سنتوں سے ثابت ہے قرآن پاک میں یہ آپ دیکھو قرآن پاک سے علاج ہمارے کتنے ڈونڈ رہے ہیں طبع نبی سے اپنا علاج کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طبع نبی میں ان کا سب کچھ بتایا گیا کہ کیسے وہ علاج کرتے ہیں یہ ایک بک ہے اس میں طریقہ لکھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو بھی دنیا کا کام ہے اس میں ہماری عبادت کیا ہے کیسے ہم کریں جب ہم سنت کے مطابق کریں گے جیسے اب پانی ہے پینے کے لیے کھانے پینے کے لیے اب کھانے تو ہو گیا کہ سنت کے مطابق پھر پانی پینے کی ساتھ سنتے ہیں ان کو کہیں بیٹھ کے پیئیں آرام سے پیئیں تین سانس میں پیئیں سانس گلاس میں نہ چھوڑیں کتنی بیماریوں سے ہم اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں صحیح بات ہے اور کھانا جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ کھانا ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے ہم تو اتنا کھاتے ہیں کہ مری جاتے ہیں کھا کھا کے اسی سے بیماریاں بنا لیتے ہیں جی کیونکہ بیماریاں کوئی بھی چیز جو ہم اسلام کے مطابق نہیں کر رہے ہیں جو دین ہمارا بتا رہا ہے اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے عذاب خود بن رہا ہے یہ ہے نا کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں بتائے گی چلے ہم آنا ابھی ایک نشید کی طرف بھی چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آ کے اور یہ نشید بہت پیاری ہے کہ کبھی مایوس مت ہونا یہ مت سوچئے کہ ہم نہیں کر سکتے کیا ہے علاوہ جی کچھ بھی ہے کام کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں یہ انسانوں نہیں کیے ہوئے نا اور اللہ سے تو کبھی مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ تو ہر وقت دیکھو وہ اس دن مجھے آپ کی بڑی پیاری بات لگی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ ہم پورا دن گناہ کرتے ہیں ہمارے عمال جاتے ہیں اور پھر بھی اللہ دوسرے دن کی روزی ہمیں بیج دیتے ہیں بہت شاہد تو چلیں ہم نشید لگاتے ہیں پھر انشاءاللہ آ کے مزید بات کرتے ہیں اللہ مولا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملہ نہیں تھکتا سفر ٹے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا خدا واقف ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے باطن بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو اللہ مولا مولا کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسوں یوں ہی انڈھلنے نہیں دے گا کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں ستر سے زیادہ ہے نیت تلتی ہے پلڑوں میں کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کبھی مایوس مت ہونا اور کیوں نہ ہو ماشاءاللہ بہت پیاری نشید ہے یہ بھی چلیے ہم چلتے ہیں سائمہ باجی کی طرف اسلام علیکم سائمہ باجی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نشید دیکھو اس میں دیکھو کہ ایک بات جو وہ کہتے ہیں اس کی چکی جو دیرے سے چلتی ہے تو یہ دیکھو کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ مایوس کبھی بھی نہیں ہونا اندھیرہ جتنا بھی کیونکہ آپ دیکھیں آج کل جو سردیوں کی راتیں وہ کتنی گہری ہوتی ہیں کتنی لمبی ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ صبح لے کے ہی آتا ہے روشنی لے کے ہی آتا ہے دین رات سے ہمیں یہ بہت سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے دین آج ہمارے زندگی میں اندھیرہ ہے کہیں مشکلاتیں آئی ہیں تو وہ اللہ ہے جس کا وہ ہمارے انسانوں کی طرح نہیں ہے جلدباز نہیں ہے انسان کو جلدباز پیدا کیا گیا ہے انسان جلدبازی میں اپنے بہت سارے کام کیونکہ جلدبازی کے کام جو شیطان کے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی عزماتا ہے اور وہ دیرے سے جو آپ دیکھو جو مشین ہوتی ہے جو جلدی چلتی ہے تو وہ کتنا موٹا موٹا آٹھا پیس لیتی ہے اور جو دیرے سے چکی کے دیکھو پیئے ہوتے ہیں جو بھاریک پیستے ہیں تو وہ آجتہ بھی چلتے ہیں اور اچھا کام بھی ہوتا ہے تو یہ ہاں ہمارے لئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اس وقت ازمارہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس وقت یہ انسان ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بہت پیار کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوں میں تو بہت ہی اللہ تعالیٰ سے جو بھی مشکلاتیں آئیں میں اس میں سے گزر جاؤں گا لیکن جب مشکلاتیں آتی ہیں ہندرے آتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں کیوں گھبراتے ہیں یہ میں اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جب یہ نومبر دسمبر کے مائنے آتے تھے جب مشروعوں میں آئی تو میں بہت گھبراتی تھی کیونکہ ان سے نکلنے کا حال نہیں ہوتا تھا میں نماز پڑھتی تھی بس بیٹھ جاتی تھی آج کل میں جب سے یہ قرآن پاک کے ساتھ لگی ہوں بکے پنیاں یہ چیزیں یہ جیسے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو استعمال کریں کہ ہم اس چیزیں کیسے نکلیں اب میں ان راتوں سے بہت سائدہ اٹھاتی ہوں کیونکہ ایک کو دیکھو نمازیں الحمدللہ جلدی ہو جاتی ہیں اللہ کا شکر ہے پھر ہمارے پاس وقافی ٹائم بھیستا ہے ان کو ہم اگر ٹی وی پہ لگا کے بھی ہم ضائع کر سکتے ہیں فون کر کے بھی کسی کے ساتھ ہم ضائع کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ان اس وقت کو ہمیں ایک نعمت سمجھیں تو ہم دیکھو کہ تحجد کے لیے بھی ہم اور سکتے ہیں نماز صبح کے نماز کے لیے ہم کتنا ٹائم ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں جہاں بھی ہمیں بتا چلے کہ ہمیں یہ چیز پریشان کر رہی ہے اور اس میں ہم دیکھیں کہ کیوں پریشان کر یہ وجہ ڈھونڈے جب ہمیں وجہ مل جائے گی تو پھر ہمارے لیے وہ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوگی اب مجھے بہت دین اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں سوچوں کہ اس میں دیکھو روزے اگر دن ہے تو کتنا چھوٹے ہیں ہم اس میں روزہ اپنے جو قضاء ہیں جو کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو وہ ہم رکھ سکتے ہیں پورے کر سکتے ہیں اور اگر جو تحجد کے پابندی ہمیں نہیں ہوتی تو ہم ان راتوں میں اگر ہم تحجد پرنا وہ کریں کہ شروع کریں کہ ہم اس کے بعد نماز کا کتنا ٹائم ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں کہ ہم ان کو کیسے استعمال کریں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی آپ دیکھو کہ اگر ہم سوچیں کہ ہماری کوئی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری چلو یہ پانچ انگلیاں ہاتھ کی تو یہ ایک انگلی نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں ہم تین چار انگلیوں سے کام کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کام نہیں ہوتا ایک انگلی بھی آپ نہ لگائیں تو وہ صحیح طرح کام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہر انگلی سے ہر چیز سے ہمیں ایک کام کرنے دیکھو اگر ہماری تھم نہیں ہے تو پھر ہم پینسل یا کیسے پکڑیں گے صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بے مقصود نہیں پیدا کی جب بھی ہمیں کوئی چیز ایسے پریشان کرنے لگے تو ہم اس کا حال ڈھونڈیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہے لیکن اس میں فائدہ کیا ہے ہمارے لگے یہ فائدہ مند ہے ضرور لیکن کیسے ہم اس کو فائدہ بنائیں تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ آگے ہم چلتے تھے کہ جیسے ہم کھانے پینے اور کمانے کے لیے کمانے پہ یہ ہم نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے حلال روزی نصیب کر اللہ تعالیٰ مجھے حلال روزی نصیب کر تاکہ اس سے میں اپنے بچوں کو پالوں اور میں اپنے زندگی گزار سکوں پہلے تو کمانے میں ہمیں حلال بہت ضروری ہے ہر چیز میں دیکھو حلال کا آ رہا ہے اور پھر دوسرا کہ میں اس میں جتنا بھی میری ضرورت ہے اس سے زیادہ میں صدقہ بھی کروں جب ہم یہ چیزیں نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم شروع بھی کرتے ہیں تو اس میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر ہمیں وہ جو وعدے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ بھی دیتے ہیں تو جب ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں کر رہے ہیں نہیں ہم اس بادشاہ کے ساتھ اس مالی کے ساتھ وعدے کرتے ہیں جو ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں جب یہ خوف ہوگا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے یہ پہلے ہی کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے تو ان بوادوں پہ ہم جب اتریں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت دے دے گا ہمیں خوف نہیں ہونا سی یہ کہ میں یہ چیزیں میں کر لوں گا تو میرا تو اتنا خرچہ ہے تو میرا یہ پورا کیسے ہوگا نہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان خوف ڈالتا ہے پھر اس کے بعد شادیاں شادیوں کی بھی نیت ہو کہ میں شادی کر رہی ہوں میں اپنے بچے ہوں گے میں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو میں دین کی تعلیم کے لیے دنیا کی تعلیم بھی لیکن دین کی تعلیم بھی دوں گی دنیا کی تعلیم بھی دوں گی اس کو اچھا انسان بناوں گی اس کو یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہے تو پھر دیکھو کہ جب ہماری ایسی نیتیں ہوں گی تو کیوں نہیں خالد بن حلید کی طرح اور سعودین ایوبی کی طرح کیوں نہیں بچے پیدا ہو رہے آج آج ہماری نیت ہے نہیں ایسی صحیح ہے ابھی بہت اچھی باتیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے سائمہ باجی آپ ضرور ہمارا ساتھ دیجئے گا اور ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ واپس آ کے مزید ہم تھوڑی سی باتیں کریں گے اور پھر آجازت چاہیں گے تو انشاءاللہ واپس آ کے ہی ہم آپ سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالکوز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو دوبارہ خوش امدید کہتے ہیں سنیری موڈی پروگرام میں آپ سن رہے ہیں یہ رامدان ریڈیو ووز سے اور آج ہمارا سرہ کحف کی آخری ہے پروگرام تو پھر آگے مزید ہم نئی صورت لے کے آئیں گے آپ کے پاس اور ابھی جو ہے سائمہ باجی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے آگے مزید بات کرتے ہیں مزید سائمہ باجی آپ السلام علیکم آپ کیا کہنا چاہیں گی والیکم السلام ورحمت اللہ اب انشاءاللہ سورت کحف کا جو دوسرا ہم نے قصہ پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی اس سے بھی میں نے یہ جو تھا کہ میں نے اپنے ایمان کو کہ ہم اپنے کیونکہ وہ تو انہوں نے کر لیا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں ان کے قصے سے یہ جو مجھے تھا کہ دیکھو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا ایمان خطرے میں ہے ان کی جان خطرے میں ہے تو انہوں نے اپنے ایک غار میں جا کے اپنی بنا لی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھو اس وقت غار میں یہ سوچ کے نہیں یہ تھے کہ کہاں سے آئے گا کھانا ہمارے لیے ہمیں کیسے ہو بس وہ اللہ کے اس پہ باروسے پہ کیونکہ ان کا ایمان پختہ ہو گیا تھا تو وہ ایک غار میں جا کے انہوں نے بنا لی اس میں یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ ہمیں بہت کمٹیبل بیڈ چاہیے ہوں گے ہم کیسے گزارا کریں گے یہ ان پہ نہیں بس یہ بہروسہ تھا کہ ہم اللہ کے اپنا ایمان اللہ کی خاطر بچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہی ہماری مدد کرے گا تو یہ ہمارا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کریں کہ اللہ تعالی اسی جگہوں پہ ہمیں نہ لے کے جائیں جہاں ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے یا اسی محفلوں میں نہ جائیں جہاں میں ایمان کیوں کہ دیکھو جس محفل میں ہم یا جو کام کرتے ہوئے ہم فوت ہوں گے اسی جگہ اسی مجلس میں ہمیں اٹھائے گا اور پھر دیکھو کہ یہ بھی حدیث تھی حدیث کا محفلوں میں ہے کہ آپ جس کون کی کافی کریں گے اسی کے ساتھ آپ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے بے شک یہ ہمیں اپنی ایمان کے فاظت پھر دیکھو کہ وہ کتنے سال کے بعد اٹھے تھے اس میں ہمیں کہ ہم دنیا میں اتنی ہماری زندگی گزر چکی ہے جو پیچھیں ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا عرصہ اس دنیا میں آئیں ایسے لگتا کہ بس یہ کل کی بات تھی اور اب تو اور ہی وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے لیکن ہماری جو پیچھے زندگی گزر چکی ہے وہ دیکھو جب کوئی بہتے بناتا ہے یا اپنی سالگیرہ بناتے ہیں تو میں سوئیتی ہوں کہ دیکھو ہر روز جیسے آپ دیکھو ایک دیوار ہے وہ پوری مکمل تھی اور اس کی ہر روز ایک انٹ گر رہی ہے تو وہ ایک دن اس انٹ کا نام نشان بھی نہیں رہے گا ابھی وہ جو واقعہ تھا اس سے میرے دو چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی میں بھی چاہوں کہ ان کو میں رمائنٹ کروا دوں کہ اس واقعہ سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ دیکھو وہ جو بچے تھے جنہوں نے بادشاہ کے گینس کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اپنے ایمان کی پروٹیکشن کے لیے تو ان لوگوں وہ کوئی عام بچے نہیں تھے کہ وہ ایسے ہی کسے وہ ایک کہتے ہیں کہ اچھی سوسائیٹی کے لوگوں کے جیسے جن کے پاس منی وغیرہ وہ اس طرح تھے لوگ ان کے پاس سب کچھ تھا وہ سب کچھ اپنے صرف ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا رام چھوڑ دیا رام چھوڑ کے وہ پہاڑوں میں چلے گئے اس کے بعد پھر جب وہ گئے حفاظت کی کہ جب ہمیں کوئی ڈیسیجن بنانے پڑتے ہیں اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے ایمان کے لیے تو ہم اتنے گھورا جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اس ببل سے اس سسٹم سے جب ہٹ کے کہیں اور جا کے رہیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے ہم مینج کیسے کریں گے ہم اس سوسائیٹی میں رہیں گے کیسے لیکن جب اللہ کے لیے ہم کچھ قدم اٹھاتے ہیں آپ اپنے ایمان کی پرٹیکشن کرتے ہیں اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے ہم کچھ اقدام اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ دیکھو ان کو کس طرح پرٹیکشن دی تھی کہ اس غار کے اندر وہ کتنے سو سال سوئے اور مٹی انسان کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے اگر آپ بیمار لوگوں کو دیکھو تو بیڈ باؤنڈ جو ہوئے ہوتے ہیں لوگ ان کے دیکھا پیچھے زخم کیسے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو اللہ سوئے ہوئے وہاں پہ کروٹنے بدلتے رہے ہیں وہ بچے پھر وہ ماحول جو بنا غار کا کہ کوئی خوف سے اس غار کی طرف دیکھتا نہیں تھا آتا نہیں تھا ایسا اتھر تھنڈا سا اور ایسا ماحول بن گیا کہ لوگ کوئی تین سو سال تک وہاں کوئی اتھر کسی نے دیکھا ہی نہیں یہ جب دیکھو عزت عبرائیم علیہ السلام کی مثال کتنی بڑی مثال ہے کہ ان کو سب لوگوں کے سامنے آگ میں پھینکا گیا اور چالیس دن کے بعد صحیح سلامت نکل کے آئے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کبھی وہ آگ کو پانی بنا دے گا اور کبھی پانی کو آگ کہتے ہیں کہ دجل کا یہ بھی ہوگا جو آگ ہوگی وہ آگ آپ کو سمجھے کہ وہ جنت ہوگی اور جو پانی ہے وہ جہنم ہوگا یہ اس طرح کا ہوگا لیکن ہم سوچیں گے کہ نہیں پانی کیونکہ ہم انسانی فطرت ہے پانی کو ہم تھنڈا ہی سمجھتے ہیں اور وہ سکون والا ہی سمجھتے ہیں لیکن آگ کو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ دجل کے ٹائم پہ یہ ایسی چیزیں کریں گے کہ جو آگ ہوگی وہ جنت جیسے عزرت عبرہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ تھندک بن گئی تھی وہ ان کے لیے سکون کے ذریعہ بن گئی تھی اور چالیس دن کے بعد وہ دیکھو آگ سے صحیح سلامت نکل گیا یہ اللہ کے کام ہے ہمیں وہ جب ہم یہ چیزیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو وہ آگ ہے ہمیں لگتا کہ وہ بس اب وہ مشکل محول ہے تھندک ہے غریب ملک ہے ادھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی گھاڑیاں نہیں گھر تک جا سکتی گھاڑی نہیں ہے میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے آج کل جو جدید چیزیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی یہ کمٹیبل چیزیں ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان کو اچھی دارہ کیسے استعمال کریں صحیح جگہ پہ کیسے استعمال کریں وہ بھی ضرورت ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں ہم کیسا کریں گے اب دیکھو کہ وہاں کے لوگ بھی رہ رہے ہیں فون کے ذریعے بھی کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ ضرورت ہے لیکن اگر نہیں ہے تو ہم نے کیا اس کا حال ڈونڈیں کہ اس کے بغیرہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں میں نے کتنے لوگوں کا انٹرویو لیا اس بات پہ میں نے کہا کہ اگر حالات خراب ہو جائیں دین ختم ہو جائے جس جگہ سے آپ رہتے ہو تو آپ کیا کہتے ہو کہ آپ کو شفٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ہجرت نہیں کرنی چاہیے ایسے یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کے نبی کی سنت ہے تو اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے ہمیں بھی تو آگے سے مجھے یہی جواب ملا تو پیسے بند ہو جائیں گے پیسے بند دیکھو یہ ہمارے روزی لکھی ہوئی ہے ہمیں یہی میں کہتی ہوں نا کہ ہمارا ایمان اللہ پہ اس طرح مضبوط نہیں ہے ابھی تک کہ جب ہمیں یہ خوف نکل جائے گا کہ جتنا ہمارے نصیب میں ہے وہ کہیں دیکھو پہاڑوں کے اندر بھی جنوں کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پیلاتا ان کی رود پہ ان کی غزات تو ملتی رہی ہے ورنہ کیسے وہ زندہ تھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کس طرح ہمارے زندہ رکھے گا جب تک ہماری زندگی ہے ہم کسی طرح بھی زندہ رہیں گے وہی بات آگے کہ دیکھو اللہ وسیلے بناتا ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کا بن جاتا ہے اور پھر آپ کی زندگی اور الحمدللہ آج دن تک جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں سب کبھی کوئی بوخاس ہویا ہے اللہ نے کبھی کسی کو بوخاس ہلایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اور جتنا لکھا ہوا ہے اگر دیکھو بعض افعہ ہوتا ہے نا کہ نیزہ کے ٹائم پر کتنے دن کھانے پینے کے بغیر بھی لوگ زندہ رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا رہا ہوتا ہے اپنے ذریعے سے ہمیں نہیں پتا ہے جیسے اب قبر کا عذاب ہے تو اہم کہتے ہیں روئیں جنت اور دوزخ میں اور بھاڑی تو قبر میں ہے اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب دے رہا ہے یہ اللہ کا ہے ہمیں یقین رکھنے چاہیے کہ قبر میں عذاب ہے وہ کس طرح دے رہا ہے یہ اللہ کے کام ہے ہمیں اس پہ انسوال نہیں کرنے چاہیے اور میں نے نا یہ قرآن پاک میں پڑھ رہی تھی تو اس میں سورہ بکرہ میں یہ آیات آئی تھی کہ عمل انسوالی ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَحْسَنُونَ کہ جو عمل اچھے کرتے ہیں ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس ٹھیک ہے تو وہ عجر کیا تھا کیا عجر تھا وہ وہ یہ تھا کہ ان کے پاس خوف نہیں ہوگا کسی چیز کا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور وہ کبھی بھی غمزدہ نہیں ہوں گے میں نے کہا دیکھو یہ کتنا بڑا عجر ہے ریوورڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کے پاس خوف نہ ہو اور جو غمزدہ نہ ہو پیسے کپڑے مال یہ چھوڑو چیزیں اس کے علاوہ جو چیز یہ خوف اور یہ غمزدہ نہ ہونا یہ کتنا بڑا نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ جو صورت ہے کانسی لیلا ہاں لیلا فی قریشی ہے جس میں ہے کہ چونکہ وہ یہ جو اس کی آخری آیت ہے کہ رب کی عبادت کریں جس سے نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر آمان آتا کیا تو اگر جیسے آپ نے کہا کہ کوئی چیز بھی ہے لیکن اگر خوف اور غم ہے تو وہ دیکھو آگے بھی چیزیں پڑی ہوں گی تو ہم نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے سیبت ہے کیونکہ وہ ایک خوف ہوتا ہے جب اللہ تعالی ہمیں آمن دے دے گا خوف سے نکال دے گا لیکن یہ ہمارے ایمان ایمان کی وجہ سے ہوگا جتنا ہمارا ایمان ہوگا کہ میں اللہ کی خاطر جا رہی ہوں یا یہاں سے جا رہی ہوں یا کہیں سے ہم یہاں ہیں تو اللہ کی خاطر تو میرا یہ جو پیسہ ہے یہ جتنا بھی میرا نصیب میں ہوگا جہاں بھی میں ہوں گی ملے گا نہ ہم زیادہ لے سکتے نہ ہم تھوڑا لے سکتے اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ کیا ہے اس میں جو آج عبادت کی بھی بات ہو رہی تھی نماز کی بھی بات ہو رہی تھی الحمدللہ تو نماز جو ہے کہ دیکھو قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ نماز ہماری کامیابی ہے اور اس میں دیکھو کہ ایک جگہ پہ تھا کہ نماز پر نمازی پر پانچ انام ہیں ٹھیک ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا پابندی کرتا ہے جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالی شانہ پانچ طرح کی عزت کرتے ہیں اس کی اکرام کرتے ہیں عزاز دیتے ہیں وہ انام کیا ہیں نمبر ایک اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے دیکھو کہ ہم روتے ہیں کہ ہمارے یہ پیسے بند ہو جائیں گے یا ہمارا رزق کم ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا اس کو عزاز دیتا ہوں اس کو اکرام کرتا ہوں اس پہ کیا کرتا ہوں سب سے پہلا انام جو نمازی پر ہوتا ہے اس کا رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی تو ہمیں اگر اگر ہمیں رزق کا خوف ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے پیشت دوسرا ہی نام کیا ہے کہ عذابِ قبر ہٹا دیا جائے گا سبحان اللہ اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کو دین میں پانچ ٹائم نماز پڑھ کے اگر ہم سنتے ہیں نفل اگر ہمیں تھوڑا مشکل لگ رہے ہیں تو فرض ہی پڑھ لے آگے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قبرِ عذاب ہٹا دیا جائے گا کتنا ہم ڈرتے ہیں آج موت سے کیوں ڈرتے ہیں صرف عذابِ قبر عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ انعام ہے نمازیوں کے لیے کہ وہ عذابِ قبر ہٹا دیا جائے گا نمبر تین قیامت کے دن عمال نمہ اس کے دائے ہاتھ میں دیا جائیں گے نمازی کے لیے یہ انعام ہے دیکھو اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز نہیں ہم سے مانگ رہے ہیں صرف نماز کی پابندی شاید ہمارے پانچ منٹ ایک نماز میں لگتے ہوں شاید دو منٹ لگتے ہوں تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا بڑے انعام دے رہے ہیں پھر نمبر چار ہے پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں سب کو آمین کتنا خوف ہے کہ وہ پلسرات ہوگی نیچے آگ ہوگی وہ ایک پل اے ستار کی طرح ہوگا جو گزرنے والے وہ کس طرح گزریں گے پھر نمبر پانچ کے حساب سے محفوظ رہیں گے جو نمازی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ اس کا حساب سے محفوظ ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا حساب ہوا وہ کیا ہو وہ ہلاک ہلاک تو نمازی کا وہ حساب سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں لوگوں کو بے حساب بھی دنیا میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ باتیں بہت پیاری ہیں سسٹر سائمہ اللہ ہم سب کو جو ہے یہ دل پہ اتریں ہمارے دل پہ اتریں اور ہمارا دل جو ہے ان باتوں کو مانے یہ حضائیت کی دعا مانگنی ہے ہم نے اللہ سے اور ایک اور جگہ تھا کہ نماز مومن کے حق میں ایسی ہے جسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے کہتے ہیں تو اس کو اگر زبردستی بھی پانی سے نکالیں تب بھی وہ پانی کے لیے بے اقرار ہوتی ہے اور جو ہی اس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے وہ جلدی سے پانی چیمہ چلی جاتی ہے تو اس طرح ہمیں بے اقرار ہونا چاہیے کہ یہ جو نماز ہے وہ ہمارے لیے اتنی ضروری ہے جسے مچھلی کو پانی ضروری ہوتا بے شک دیکھو پانی ہمارے لیے کتنا ہم سوئیتے ہیں کہ بہت ڈیپ پانی ہمارے لیے خطرینہ کے لیے مچھلی جو ہے وہ بے سخصہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اسی طرح اگر ہمیں یہ ہو ہم نماز کے لیے بے اقرار ہوں ہم وضو کر کے نماز کا انتظار کرتے رہیں ہم آزان کا کس وقت آزان ہوگی ایسے مومن کی نماز کے لیے قیفیت ہونی چاہیے پھر قرآن پاک میں بھی تو ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا کوئی وہ ہے تو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ جو نماز ہے مومن کے لیے وہ جائے پناہ بھی ہے کہ جیسے ایک کمزور بچہ یا جو بے سہرہ بچہ ہوتا ہے یا لارلہ بچہ ہوتا ہے تو اس کو کسی قسم کی بھی پریشانی یا کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ ماں کی گود میں چلا جاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ ماں کی گود میرے لیے محفوظ جاگہ ہے کہ اگر ہمیں بھی کوئی جب دیکھیں کہ ہم اس مشکلات سے نہیں نکل رہے ہیں یا ہمیں یہ پریشانی بار بار آ رہی ہے تو ہمیں جائے پناہ کہاں ہے ہماری نماز میں ہم وہاں جاتے ہیں اور دیکھو اس وقت اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ اس طرح انماز پڑھو کہ جیسے کہ آپ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ قیفیت نہیں ہے تو پھر اس طرح سوچیں کہ اللہ تعالی مجھے دیکھا تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں اللہ تعالی کے جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو سجدے میں جوکتے جب ہم دیکھو دنیا میں جب یہ پہلے چیزیں ہوتی تھی جب کوئی نہیں مانتا تھا تو وہ اپنا سر اس کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے لیکن پھر دیکھو کتنا بڑا کوئی ظالم بھی کہ اس کو ترس آ جاتا ہے صحیح اللہ تعالی کو اپنے بندے پر ترس نہیں آئے گا جب وہ اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے تو رو رو کے اس سے دعا مانگے گا اور اس اپنے خوف اور اس سے نکلنا چاہے گا تو اللہ نہیں نکالے گا اس کو تو ہمیں ہمیں بھی لی گئے بھی محفوظ جگہ کونسی ہے اللہ کے نماز ہمیں چلیں بہت بہت شکریہ باجی آج ہم آگے ہیں اپنے اس پروگرام کے آخر پہ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ باجی کا بھی بہت بہت شکریہ باجی آپ نے اتنی پیاری پیاری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور ہمیں یہ ایک بات یاد رکھنی ہے ہم ہیں امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے کچھ کام ہیں ان کو ہمیں کرنا ہے ان کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کے چلنا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے کیونکہ جیسے اب اگر ہمارے دیکھو کسی سے پیار ہوتا ہے جیسے ماں باپ سے تو ہم ان کی ہر بات اچھی طرح لے کے چلتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہم یہ کریں یہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں پیار ہیں تو ہمیں ان کی سنت اور حدیث پر عمل کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے پیار ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کے چلنا ہے اور اللہ پر پکا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں مدد کرے گا انشاءاللہ ضرور تو چلے ٹھیک ہے پھر ہماری طرف سے میرے طرف سے باجی سائمہ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی سورہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے ہم پوسٹر بیجیں گے روکویسٹ آئی تھی سورہ رحمان کی انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کریں گے ٹھیک ہے سسٹر سائمہ اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ناموسر سالت پر دن من رٹا دیں گے گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے میرا دل میں ریجا محمد پہ پربان میرا دل میں ریجا محمد پہ پربان دشمنینا سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں سجیے ہے کہ ہم تو بس اللہ ہس ڈرتے ہیں دشمنینا سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں سجیے ہے کہ ہم تو بس اللہ ہس ڈرتے ہیں مستاغ نبی سن لو اس لنہ ہے ابھی زندہ ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں حالات میں طوفہ ہو یا آئے کوئی آنڈھی لپٹا کے کفن سر پہ سر عام یہ کہتے ہیں میرا دل میری جا محمد پہ قربا میرا دل میری جا محمد پہ قربا میرے نبی میرے نبی پیار نبی وہ ذات محمد تو کیا خوب بنائی ہے پر دوست بری جس کے صدقے میں بچھائی ہے کئی انبیاء آئے پر انسا نہیں کوئی وہ حسن مکمل ہے انسا نہ ہسی کوئی وہ شافیہ میں شر ہے وہ ساقیہ کوسر ہے ہر ظلمت شب اس کے جلبوں سے منور ہے آئے منبوت کا اعلان ختم لے کر بعد اس کے نبی کوئی آئے گا ندھرتی پر ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہے سرکار کے نوپر جنت کے راہی ہے اس پاک نبی پہ تم کی چرد اچھا لوگے ہر ایک ہے یہاں غازی تم کتنے ماروگے لبائی 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 کا محمد صلی اللہ